اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہماری فیم میں لیٹ دکھائی جاتی ہے جس کا نم مینگ ہے یہ ایک پوور اور سیزی سادی سی لڑکی ہے آج یہ بلائنڈ ڈیٹ پر آئی ہوتی ہے جو کہ اس کے فرینڈز نے ارینج کی تھی بہت سی ڈیٹ کرنے کے بعد ایک لڑکا اسے اچھا اور سوٹیبل ملتا ہے تب ہی اسے ریسٹورانٹ سے باہر اس کا بیٹا شیانگ دکھائی دیتا ہے جو کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا یہ فوراں باہر آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم سکول کے بجائے لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو شیانگ اسے جب موم کہہ کر بلاتا ہے تو وہ ڈیٹ والا لڑکا بھی غصہ کر لیتا ہے اور تب ہی شیانگ لڑکی کو سائیکل پر بٹھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس پر مینگ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اسے راستے میں ایک سائیکل دکھتی ہے یہ بھی نہ پوچھے وہ سائیکل لے کر چلی جاتی ہے یہ بہت دور تک شیانگ کا پیچھا کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکھتا اور بھاگ جاتا ہے اور اتنے میں پولیس اسے پکڑ لیتی ہے نیکس ان میں اس کی فرنس اسے چھڑاتی ہے تو یہ سائیکل کے مالک کو سوری کرتی ہے جو انہیں اچھا خاصا ڈانٹ رہا ہوتا ہے اب مینگ اور ڈنگ دونوں گھر آتی ہیں اور آتی ہی اس شیانگ سے آج کی انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ضرور کسی اور کو دیکھا ہوگا پھر ڈنگ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اچھے لڑکوں کی طرح بیہیو کیا کرو تو وہ کہتا ہے کہ اس فیملی میں کوئی لڑکا ہے ہی نہیں جو مجھے اچھا لڑکا بننا سکھائے اس کا جواب سن کر یہ روم سے باہر آ جاتی ہیں نیکسٹ اے مینگ اپنی جوب پر ہوتی ہے جہاں کسی پروڈکٹ کی لانچ پارٹی ہوتی ہے وہاں ایک موڈل آ کر اسے کپڑے چینج کرنے کے لیے کہتی ہے کہ تب ہی بوس آ جاتا ہے اور اس موڈل سے کہتا ہے کہ تم نے کنٹریکٹ کو غور سے نہیں پڑھا پہلے اسے پڑھو اور اگر تب بھی سمجھنا آئے تو یہاں سے چلی جانا اور پھر مینگ سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے ابھی تک بجٹ سینڈ نہیں کیا تو یہ کہتی ہے کہ وہ تو وانگ کی ڈیوٹی ہے بوس کہتا ہے کہ جو بھی ہو مجھے کام پورا چاہیے دوسری طرف ڈنگ جو کے امیر لڑکوں کو دیکھ کر انہیں پھسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور پھر اپنی سینڈل کو خراب کر کے ایک امیر لڑکے کو اپنی باتوں میں لے ہی لیتی ہے اب ہمیں ہمارا میر لڑ چینڈ دکھا جاتا ہے جو کہ کافی ریچ اور ہینڈسوم لڑکا ہے دوسری طرف کریم پروڈکٹ کی لاؤنش پارٹی شروع ہو جاتی ہے اور یہ سب لڑکی ہیں شینڈ کی ہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں پھر شینڈ کی آنے پر وہ مینگ کو اگیلا چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے نیک سینڈ میں وانگ آ کر مینگ کو ایک سیوز بنا کر جانے کا کہتی ہے اور اسے اپنے حصے کا کام دینے کی کوشش کرتی ہے جب مینگ نہیں مانتی تو وہ پیپر زبردستی سے تمہا کر چلی جاتی ہے دوسری طرف چینڈ ایک ریسٹورینٹ میں ایک پارٹی کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے جائے یہ سب چیزوں کو بہت سٹرکٹلی چیک کرتا ہے اور اسی ریسٹورینٹ پر مینگ نے بھی ڈائریکٹر کو وانگ کی فائل دینی ہوتی ہے اب اس ڈائریکٹر کے پاس آتی ہے جو کہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا یہ اسے فائل دے کر اس کے پاس پیٹھ کر ویٹ کرنے لگتی ہے اور وہیں شینڈ اپنے گیسٹ کو فروٹری پیش کرتا ہے تب ہی ڈائریکٹر کی وائف پہ آ جاتی ہے اور آتے ہی مینگ پر چڑھائی کر دیتی ہے یہ سب شینڈ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ عورت مینگ پر الزام لگاتی ہے کہ تمہارا میرے ہزبنٹ کے ساتھ افیار ہے ڈائریکٹر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بات نہیں سنتی وہ مینگ پر پانی پھینکنے لگتی ہے تو شینڈ اسے بچا لیتا ہے اور ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے گیسٹ کو پریشان کر رہے ہیں یہاں سے باہر جا کر اپنا میٹر سالف کریں اس پر وہ لیڈی شینڈ کو بھی بلیم کرنے لگ جاتی ہے اور اسے ڈر کر مینگ شینڈ کو حق کر لیتی ہے جب ریالائز ہوتا ہے تو اس سے دور ہو جاتی ہے جس پر اس کی حق ڈائریکٹر سے ہو جاتی ہے وہ اسے دھکا دیتا ہے تو یہ پھر سے شینڈ کی باہوں میں آ جاتی ہے اور پھر بچتے بچاتے فروٹری ٹوٹ جاتا ہے جس پر شینڈ کو بہت گسا آتا ہے ایکشلی پہلی بار جب شینڈ نے مینگ کو دیکھا تھا تو وہ سائیکل چورا رہی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ تھیف لگی تھی اور دوسری بار جب ملاقات ہوئی تو یہاں اس پر الزام لگ رہا تھا کہ یہ فیرز چلاتی ہے یہ اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ وہاں سے کیک اٹھا کر اس کے موپر لگا دیتی ہے اور خود بھاگ جاتی ہے باہر آ کر یہ ڈائریکٹر کی وائف کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی وہی مینگ کی فرنڈ جو کیک موڈل بھی تھی اس کا نام رنان ہوتا ہے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وائکر لیڈی سے کہتی ہے کہ تب اکھیڑا کھڑا کرنے سے پہلے تم اپنے ہزبنٹ کا سیل چیک کر لو جب وہ دیکھتی ہے تو اس میں کسی اور لڑکی کے کال نمبرز تھے اب ماملہ کلیر ہونے پر مینگ کی جان چھوٹ جاتی ہے نیکسٹ ہے جب یہ آفیس آتی ہے تو بوس اس پر بھڑک جاتا ہے کیونکہ ڈائریکٹر کو جو ڈوکیومنٹس گئے تھے وہ غلط تھے اور اسی وجہ سے بوس نے مینگ کو جوب سے نکال دیا تھا دوسری طرف شین اپنی بہن کے ساتھ ایک لڑکی سے ملنے آیا ہوتا ہے شین کے بہن کا نام جیا ہے جیا کو ساتھ دیکھ کر اس لڑکی کو اچھا نہیں لگتا تو وہ شین سے کہتی ہے کہ اگر تم اسے ساتھ لے کر گھومو گے تو کوئی لڑکی بھی تمہاری گرل فرنڈ بننا پسند نہیں کرے گی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گرل فرنڈ چاہیے ہی نہیں مجھے صرف شادی کرنی ہے اگر تم کر سکتی ہو تو اس سے زیادہ امید مت رکھنا یہاں مینگ کی فرنڈ اس کے لیے جوبز انٹرویو آرینج کرتی ہے یہ سب جگہ جا جا کر انٹرویو دیتی ہے مگر کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح شام ہو جاتی ہے دوسری طرف شین کچھ کینڈل سے لاکر یاو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے ایکچلی یاو کو پتھڑے ویش کرنے والا تھا اتنے میں یاو بھی آ جاتی ہے یہ دیکھ کر یاو کو بھی اچھا لگتا ہے اور پھر یہ اسے پتھڑے ویش کرتا ہے ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یاو کی موم دیکھ لیتی ہے نیکس ٹیم مینگ کو کول آتی ہے اور اسے یاو کے پیرنٹس سے ملنے کے لیے ایک ریسٹرینٹ میں جانا پڑتا ہے یہ ان سے آکر سوری کرتی ہے اور پرومیس کرتی ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا تب ہی وہاں شین بھی آ جاتا ہے جو پھر سے کسی لڑکی سے ہی ملنے آیا تھا مینگ پر نظر پڑتے ہیں اسے سب یاد آنے لگتا ہے لیکن وہ اگنور کر کے بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف یاو کی موم کنٹینیوسلی مینگ کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے وہ نا جاتے ہوئے بھی شین کا دھیان ان کے باتوں پر جا رہا تھا کچھ دیر کے بعد یاو کے پیرنٹس چلے جاتی ہیں اور ویٹر بل لے کر آتی ہے یہ بل پہ کرنے لگتی ہے تو اس کا وائلٹ نہیں ملتا تو یہ ویٹر کو بتاتی ہے کہ میرا وائلٹ گھر رہ گیا ہے یہ سب شین بھی سن رہا ہوتا ہے مینگ اپنی فرینڈ کو کال کرتی ہے تو وہ دور ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہیں آ پاتی پھر اس کی نظر شین پر پڑتی ہے مینگ شین کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اپنا وائلٹ گھر ہی بھول آئی ہوں اور مجھے یہاں بل پے کرنا ہے تو کیا تم مجھے کچھ پیسے دے سکتے ہو شین کہتا ہے کہ تم ابھی کچھ دیر پہلے اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تمہیں کال کر کے کیوں نہیں بلا لیتی میں کہتی ہے کہ کچھ ریزنز کی وجہ سے میں انہیں نہیں بلا سکتی مجھے بس ہنڈرڈ یوان چاہیے میں جلد ہی تمہیں پیسے واپس کر دوں گی اس کی باتیں سن کر دوسری لڑکی کہتی ہے کہ لڑکیوں کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کو چھیڑنے کا تو یہ کہنے لگ جاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس پر شین اسے پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تمہاری جیسی لڑکیوں کے مو نہیں لگنا چاہتا اس کے بعد سن کر مینگ شوک ہو جاتی ہے اور اتنے میں شین اس کے مو پر کیک لگا دیتا ہے اس پر یہ کافی امبیرس بھی ہو جاتی ہے یہ گھر آکش یانگ کو سمجھاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیار کہتے ہیں بس وہ میری فرنڈ ہے میرے ویسے بھی زیادہ فرنڈس نہیں ہیں مینگ کو اس کے بعد سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن یاؤ کے پرنٹس کی وجہ سے یہ یاؤ کے ساتھ کونٹیکٹ ختم کرنے کا کہتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے میری زندگی کے فیصلے لینے کا یہ سن کر مینگ کو بہت برا فیل ہوتا ہے نیکس سین میں یہ ایک پب میں آتی ہے اور ڈنگ سے کول پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے وہاں اس کا ایکس بھی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر یہ مو موڑ لیتی ہے وہ لڑکا اسے دیکھ لیتا ہے اور آتے ہی اسے کہتا ہے کہ میں شادی کرنے والا ہوں تم ضرور آنا یہ ایکسکیوز بنانے لگ جاتی ہے اب یہ باتیں کر ہی رہے ہوتی ہے کہ ویٹر آ کر بتاتی ہے کہ مینیجر نے کہا کہ آج ہم آپ کا انٹرویو نہیں لے سکتے اس پر یہ ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ تب ہی اسے شین نظر آتا ہے تو یہ بھاگ کر اسے چپک جاتی ہے یہ اسے دیکھتے ہی پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آگئی تب ہی مینگ کا ایکس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بوئی فرنڈ سے انٹرویوز کرواو یہ سنکہ شین پھر سے اسے ٹونٹ کرتا ہے مینگ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں سب بعد میں بتاؤں گی لیکن ابھی چلو یہاں سے یہ سنکر اس کا ایکس مزاق اڑانے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کے شین مینگ کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہیپی کپل ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں پہلے کبھی مینگ سے سنا ہی نہیں تب ہی ایک آدمی آ کر شین کو کار کی کیز دیتا ہے اب اسے لگتا ہے کہ مینگ کا بوئی فرنڈ بہت ریچ ہے جس کی وجہ سے اس کا مو بن جاتا ہے اور وہ فوراں وہاں سے چلا جاتا ہے پھر مینگ شین کو ٹھینکس کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئندہ کسی کے بہانے میرے قریب متانے کی کوشش کرنا تم جیسے لڑکیاں ایسے ہی لڑکوں کو پیار میں پساتی ہیں یہ سنکر مینگ اسے سچ بتاتی ہے لیکن پچھلی ملاقاتوں سے شین کے مائن میں مینگ کا ایمج کچھ اچھا نہیں تھا کہ اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے اس کی جیکٹ پر وائن گھرانے کا بھی تانہ سنا دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ واپس کروا دوں گی وہ منع کرتا ہے تو وہ زبردستی اتارنے لگ جاتی ہے نیکس ایش یانگ یہی جیکٹ پہن کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ آ کر اسے منع کرتی ہے جس پر وہ جیکٹ اتار دیتا ہے جب وہ جیکٹ اتارنے لگتی ہے تو وہ کیون پر گلو کی وجہ سے چپک جاتی ہے جب یہ اسے کھینچ کر اتارتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے جس پر مینگ کافی پریشان ہو جاتی ہے نیکس ان میں شین کی آفیس آتی ہے اسے شین کا اسسسٹنٹ دیکھ لیتا ہے یہ اسے آ کر جیکٹ مانگتا ہے تو مینگ اسے دے دیتی ہے تب ہی وہاں منگ کا فرنٹ تیڈی بھی آ جاتا ہے یہ اسے مل کر بہت خوش ہوتی ہے یہ دونوں کلاس میٹس تھے اب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں شین بھی دیکھ لیتا ہے اور یہ دونوں بہت خوشی سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں مینگ انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتی ہیں نیکس ان میں شین وحی جیکٹ پہن کر پارٹی کے لیے نکل جاتا ہے پھر جب یہ پارٹی سے باہر آتا ہے تو اسے بہت غصہ آیا ہوتا ہے ایکچلی اسے جیکٹ کے پھٹنے کا پتہ چل چکا تھا ہمیں پاس دکھا جاتا ہے اس میں مینگو ٹیڈی دونوں ہی کالیج میں اکٹھے بڑھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی فرینڈشپ کافی ڈیپ تھی نیکس جب شین آفیس آتا ہے تو اسے ریسیپشن پر کچھ گفٹ باکسز دکھتے ہیں جب وہ اسسسٹنٹ سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے جیکٹس ہیں جو کل لے گیسٹ نے گفٹ کی تھی یہ سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ سب اسی مینگ کی وجہ سے ہوا ابھی اس کا نام ہی لیتا ہے کہ تب اسے آفیس کے باہر مینگو شیانگ دکھائی دیتے ہیں یہ آ کر مینگ کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری جیکٹ کیوں خراب کی تھی تو مینگ کہتی ہے کہ میں نے اس سے سپر گلو سے ٹھیک کر دیا تھا شین کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ہیلپ کی کیا تم ہیلپ کرنے والے سے ایسا بھی ہیو کرتی ہو اس پر مینگ کہتی ہے کہ میں کمپنسیٹ کر دوں گی تو شین کہتا ہے کہ پیسے نہیں چاہیے یہاں سب کے سامنے مجھے سوری بولو اب نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہ بولنے لگتی ہے تو شیانگ اسے منع کر دیتا ہے اور خوش شین کو ڈیڈ کہہ کر بھولاتا ہے اور ساتھ ہی ناٹک کرنے لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کو میرے اور موم کے ساتھ نہیں رہنا تو کوئی بات نہیں لیکن ہمیں سب کے سامنے شرمندہ مت کریں سب لوگ کھڑے یہ تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اتا کہہ کر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور شین دیکھتا رہ جاتا ہے نیک سین میں مینگ اور اس کے فرنڈس پب میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ڈنگ کا بوئی فرنڈ آ جاتا ہے جو کہ سنگر بھی تھا سب ہی اس سے کافی اچھا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک سونگ سنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ انہیں ہمیلیٹ کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھا ڈنگ کو اچھا نہیں لگتا اور وہ اس پر بھڑک جاتی ہے کہ یہ میرے فرنڈس ہیں کوئی اہرے گہرے نہیں یہ سن کر وہ لڑکا چلا جاتا ہے جب یہ لوگ یہاں سے فری ہو کر نکلتے ہیں تو مینگ رونان کے ستھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں ایک بلائنڈ ڈیٹ پر جانے والی ہوں اور تم میرے ساتھ چلو گی پھر یہ دونے ایک ریسٹورنٹ میں آجاتے ہیں اور مینگ دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے کچھ دیر کے بعد وہاں شین آتا ہے اور سیدھا رونان کے پاس چلا جاتا ہے اسے دیکھ کر مینگ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے اب آتو باتو میں جب شین اپنا نام اور بزنس بتاتا ہے تو مینگ کو یاد آجاتا ہے کہ پرانی جوب پر جو لڑکیاں باتے کر رہی تھی یہ وہی شین ہے کچھ دیر کے بعد جیا بھی وہاں آ جاتی ہے تو رونان اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتی ہے جو دیکھ کر شین کو بھی اچھا لگتا ہے اب سب کچھ سوٹ آؤٹ ہوتے ہی مینگ آرام سے آتی ہے اور رونان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے شین اسے دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے کہ اتنی اچھی لڑکی مینگ جیسے لڑکی کو کیسے جانتی ہوگی اب باہر آنے کے بعد یہ رونان کو بتاتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی بائیک میں نے چورائی تھی اور میری وجہ سے اس کا فروٹ ٹری بھی ٹوٹ گیا تو رونان کہتی ہے کہ پھٹو میں تمہیں اسے اور تنگ کرنے نہیں دوں گی کیونکہ مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے دوسری طرف شین گھراتا ہے تو اسے اس کی موم ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم کیوں ہر لڑکی کو ریجیکٹ کرتے جا رہے ہو ایکشلی اتنی ڈیٹس اس کی موم ہی ارینج کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ یہ جلدی شادی کر لے نیکسٹ ری شین اور جیا پھر سے رونان سے ملنے جاتے ہیں اور پھر یہ تینوں ایک میوزیم میں جاتے ہیں دوسری طرف مینگ بھی اسی میوزیم میں جوب کے لیے آئی ہوتی ہے تب ہی مینیجر کو کول آتی ہے اور وہ اسے ویٹ کرنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے اب یہ گھومتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے تو اسے وہاں شین بھی دیکھ جاتا ہے وہ سیدھا اس کے پاس آتی ہے شین اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ میرے پیچھے یہاں بھی آ گئی تو وہ الٹا اسے ہی بولنے لگ جاتی ہے کہ میرا پیچھا تم کر رہے ہو اور اسے ٹونٹ کرتے ہوئے نیچے پڑے کین کو اٹھا کر دسٹ بین میں ڈال دیتی ہے وہ اسے منع بھی کرتا ہے لیکن وہ باز نہیں آتی ایکشلی وہ کین بھی آرٹ کا ہی ایک پیس تھا پھر یہ اسے وہاں لکھا ایک بورٹ دکھاتا ہے جسے پڑتے ہی وہ شوک ہو جاتی ہے اور اس کین کے لئے دسٹ بین میں دیکھنے لگ جاتی ہے اس میں شین ساری دسٹ بین پلٹ دیتا ہے اور اس میں سے جیسے ہی کین نکلتا ہے یہ شین کو دھکا دیتے ہوئے کین پکڑتی ہے اور اس وجہ سے وہاں کھڑا روبٹ گر جاتا ہے جو کہ بہت ہی ایکسپینسیو تھا اب اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر شین کو مجبوراً اسے وہاں سے باہر آنا پڑتا ہے تب ہی باہر انہیں جیا اور رنان بھی دیکھ لیتے ہیں تو شین کو اس پر ایکسکیوز بنانا پڑتا ہے کہ اسسسٹنٹ کچھ فائلز کو سائن کروانے کے لئے آیا تھا اس لئے مجھے بھی باہر آنا پڑا اور رنان سمجھ آتی ہے کہ مینگ یہاں بھی جوب کے لئے ہی آئی ہوگی یہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے جوب دھوننے میں ہیلپ کروں گی نیکس ان میں رنان اور شین گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں مینگ کو لے کر بات شروع جاتی ہے شین کہتا ہے کہ تم مینگ جیسے لڑکیاں سے دور رہا کرو یہ سن کر اسے بہت سٹرینج فیل ہوتا ہے پھر وہ اسے ریسٹرینٹ پہلا کر مینگ کی سٹوری بتاتی ہے کہ وہ ایک پور فیملی سے بھی لونگ کرتی ہے اس کی موم گنٹین چلاتی ہے اور فادر ایک فیکٹری میں جوب کرتے ہیں اور پھر شیانگ کی ذمہ داری مینگ پر ہی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی وہ صرف شیانگ کی پروریش پر فوکس کر رہی ہے تو شین کہتا ہے کہ پھر تو اسے الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے رنان کہتی ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ انسیڈنٹ سوئے ہیں دوسری طرف مینگ واپس میوزیم آتی ہے تو مینیجر اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا ریزیوم ٹھیک لگا تمہیں جوب مل سکتی ہے اس پر مینگ خوش ہو جاتی ہے پھر یہ وہاں کے روبوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ تو سیل ہو گیا جو سنکہ یہ پوری طرح سے ریلیکس ہو جاتی ہے یہاں رنان شین کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ آج کل جوب لیس ہے اور اب اسے جوب حاصل کرنے میں پروبلمس آ رہی ہیں اس لیے میں اس کی ہیلپ کروں گی اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنی کمپنی میں چانس دو تو شین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کا انٹرویو کروا دیتا ہوں اگر وہ پاس کر لے تو جوب کر سکتی ہے ان کی باتوں سے شین کی آدھے غلط فہمیا تو دور ہو چکی تھی نیکسین میں مینگ شین کی کمپنی پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ٹیڈی بھی مل جاتا ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میں یہاں جوب انٹرویو کے لیے آئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو مینگ کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی بات کے لیے تمہیں کیوں پریشان کرتی مینگ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ بتاتا ہے کہ ہماری ویب سائٹ ان سے کولاب کرنے والی ہے اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا اب انٹرویو کے بعد یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے یہ کٹھے واپس آتے ہیں اور انہیں فینگ بھی دیکھ لیے تھا ہے جب یہ ایوننگ میں اپنے فرنڈز کے پاس آتی ہے تو یہ اسے ٹیز کرنے لگ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ مینگو ٹیڈی میں کچھ چل رہا ہے تو یہ انہیں سمجھانے لگ جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ اس کی ایک نہیں سنتے اور ڈنگو نے اپنے نیو بوئی فرنڈ کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیسے اس سے ملی تھی یہ ایک کمپنی میں جاتی ہے جہاں اس کی زو سے بزنس میٹنگ تھی جب وہ اسے ملتا ہے تو ریکھتا رہ جاتا ہے اور اس طرح پھر سے ڈنگ کو پیار ہو جاتا ہے نیکس سے رونان اور ڈنگ دونوں ملکہ پلان بناتے ہیں کہ کیسے ٹیڈی اور مینگو کو کلوز لائے جائے یہ ٹیڈی کو کال کر کے گیترنگ کا بتا دیتی ہیں جب دوپہر میں یہ سب اکٹے ہوتے ہیں تو گیمز کھلنے لگ جاتی ہیں اسی طرح پینکی ٹرن آتی ہے تو یہ مینگو اور ٹیڈی کو حق کرنے کا ٹاسک دیتا ہے لیکن مینگ ایکسکیوز بناتی ہے تو اسے ڈرنگ کرنے کا ٹاسک دے دیا جاتا ہے تو اس کی جگہ ٹیڈی ڈرنگ کر لیتا ہے تب ہی اسے شین کی کال آتی ہے کہ ہمارا کلائنٹ کل دوسری کنٹری جانے والا ہے اور وہ تم سے آج ہی ملنا چاہتا ہے میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں اس پر ٹیڈی گیم چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہاں شین کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں اسسٹنٹ آ کر انہیں ایک گفٹ کا بوکس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ بل ٹیڈی نے دے دیا تھا لیکن ڈرنگ اپنے سل میں کچھ اور ہی دیکھ رہی ہوتی ہے میں گفٹ بوکس واپس کرنے کے لیے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹیڈی نے بہت اچھا بزنس سٹ پہنا ہوا تھا تب ہی اسے ڈنگ کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ ٹیڈی کوئی عام لڑکا نہیں ہے اس نے جس ڈائیمٹ کارڈ سے بل پے کیا وہ بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے اور وہ ٹیکی کمپنی کا سی ای او ہے یہ سن کر اسے شوق لگتا ہے کہ ٹیڈی نے یہ سب اسے کیوں نہیں بتایا تب ہی وہاں شین بھی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کسی ریچ آدمی کو ڈھونڈ رہی ہو مجھے امید ہے کہ ٹیڈی تمہارا ٹارگٹ نہیں ہے تو یہ اسے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرے اور ٹیڈی کے درمیان ایک لائن ہے لائن کے اس طرف کی دنیا میں وہ پیار کر سکتا ہے اور ہیپیلی رہ سکتا ہے لیکن لائن کی اس طرف مجھے زندگی کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور شیانگ کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اس لیے میرے پاس کسی کو پھسانے کا ٹائم نہیں ہے شین اس کے باتیں بہت گوھر سے سنتا ہے پھر یہ کہتی ہے کہ ٹیڈی بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ میرا فرینڈ بھی ہے اور ہمیشہ فرینڈ رہے گا اس پر شین وہاں سے چھپ کر کے چلا جاتا ہے نیکسین میں ایڈنگ ٹیڈی سے ملنے آفیس پہنچ جاتی ہے یہ ٹیڈی کو اپنا بزنس کارڈ دیتی ہے اور اسے کو لیب کرنے کی اوفر کرتی ہے اس پر ٹیڈی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا انداز اچھا لگا پھر یہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے مینک سے اپنے سی او ہونے کی بات کو کیوں چھپایا تو وہ کہتا ہے ایسے اچانک سے آکر یہ سب بتانا مجھے کمفورٹیبل نہیں لگا کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شو آف کر رہا ہوں پھر یہ اسے پوچھتی ہے کہ مینک کے بارے میں کیا سوچتے ہو تو وہ سمپل سا آنس کرتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے نیک سین میں یہ مینک کے پاس آتا ہے اور اسے سوری کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں پھر یہ اس کے بالوں سے دھاگا اتارنے لگتا ہے تو دونوں کو اتنا کلوز شین بھی دیکھ لیتا ہے تو جلدی سے آکر یہ ٹیڈی کو دور کرتا ہے اور اسے مینک کے سن کے بارے میں بتا کر آویر کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اسے پتا نہیں تاکہ یہ پہلے سے ہی جانتا ہے پھر یہ آفیس آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہو جنہیں تمہارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہارا کوئی نقصان ہو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مینگ نے جانبوش کر اس لڑکے کو پیدا کیا تاکہ وہ ریچ لڑکوں کو پھسا سکے جتنا ہو سکے اس سے دور رہو تو ٹیڈی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس پر شین کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے ٹیڈی بتاتا ہے کہ تم نے جو دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ مینگ ہمیشہ سے آرگیو کرنے سے درتی ہے میں نے بہت ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہے پھر یہ اسے بتاتا ہے کہ سکول ٹائم سے ہی شیانگ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کی بہن کا بیٹا ہے اس کی سیکنڈ میریش کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی اس لیے مینگ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالتی رہی ہے مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور تھک جائے گی لیکن وہ آج بھی خوشی سے سب کر رہی ہے ٹیڈی کی باتیں سن کے شین کو سب کلیر ہو جاتا ہے کہ شیانگ مینگ کا بیٹا نہیں ہے یہ ٹیڈی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے لائک کرتے ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم صرف فرنڈز ہیں نیکس ٹی شین آفیس آتا ہے اور انٹرویو کی فائل دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ مینگ کو ہائر کیوں نہیں کیا تو اسسسٹنٹ بتاتی ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس پر پوری نہیں اتری تو یہ کہتا ہے کہ اسے ہائر کرو ایکشلی اسے مینگ کے بارے میں جو غلط پیئن تھا وہ ٹیڈی اور رنان کی بات اسے کلیر ہو گیا تھا اور اب یہ اس کی ہیلپ کرنے کا سوچ لیتا ہے دوسری طرح مینگ کو کول آجاتی ہے کہ آپ کو ہائر کر لیا گیا ہے جس پر وہ خوش ہو جاتی ہے اب یہ کمپنی میں آتی جہاں اسے اس کا ڈیسک دکھا جاتا ہے اور کام بھی سمجھا دیا جاتا ہے تب ہی وہاں سے گزرتے ہوئے شین اسے دیکھتا ہے اور اسے اپنے پاس بلاتا ہے یہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے آتی ہے اور اس میں ہی ٹکرا جاتی ہے جب وہ مڑتا ہے تو یہ ڈر کر پیچھے ہو جاتی ہے جس سے وہاں ایک فلارپورٹ گرنے لگتا ہے تو شین جلدی سے اسے پکڑتا ہے اور یہ دونوں کافی کلوز آ جاتے ہیں یہ سب وہاں کھڑی ایک امپلوئی بھی دیکھ لیتی ہے پھر یہ اسے کہتا ہے کہ آئندہ تم اسے تین میٹر کا فاصلہ رکھو گی پھر یہ باہر آتا ہے تو اسے رونان مل جاتی ہے یہ دونوں ایک ریسٹورینٹ آتے ہیں اور پھر باتوں باتوں میں شین اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ مجھے ڈرنکنگ کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی گرل فرنڈ رکھنا چاہتا تھا شادی کے بعد میں جلدی گھر بھی آ جایا کروں گا تمہیں ٹائم دوں گا اور جو تم چاہو گے وہ سب ملے گا لیکن مجھ سے کبھی پیار کی امید مت رکھنا یہ سن کر رونان کو شوق لگتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم کسی اور سے پیار کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ایج نے اتنا تو سمجھا دیا ہے کہ یہ دنیا پیار کے بینہ بھی چلتی جا رہی ہے رونان ان باتوں سے تھوڑا سیڈ ہو جاتی ہے نیکس ان میں شین آفیس میں کام کر رہا ہوتا ہے جہاں ایک لڑکی اسے بینہ وجہ کے ڈانٹ دیتی ہے لیکن یہ سوری کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی وہیں گڑا شین بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد اس کا بوس اسے ایک فائل دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ شین کے آفیس میں دیکھ کر آؤ اب یہ نہ جاتے ہوئے بھی شین کے آفیس جاتی ہے اور آفیس میں آ کر یہ فائل سے اپنا موں چھپا لیتی ہے تب ہی اس کی نظر اسی روبوٹ پر پڑتی ہے جسے اس نے میوزیم میں توڑ دیا تھا اب اسے دیکھ کر شین سمجھ جاتا ہے کہ یہ مینگ ہی ہے یہ اسے فائل ٹیبل پر رکھنے کا کہتا ہے تو وہ فائل رکھ کر جانے ہی لگتی ہے کہ شین اسے پھر سے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ باہر سے روشنی بہت آ رہی ہے مجھے فائل کو ریڈ کرنا ہے تو کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاؤ یہ دوسری فائل کے ساتھ پھر سے چہرہ چھپا لیتی ہے اور کھڑکی کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے اب یہ فائل پڑ رہا ہوتا ہے تو اسے پلین سمجھ نہیں آتا جس پر اسے بہت گسہ آتا ہے یہ مینگ کے بوس کو بلاتا ہے اور اسے اچھا خاصا نانٹتا ہے بوس کے جانے کے بعد یہ بھی بھاگ جاتی ہے دوسری طرف ننگ رات میں اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ تھکی ہوئی گھر آتی ہے اور ایسے ہی سو جاتی ہے اور پھر آدھی رات کو جب یہ اٹھ کر واش روم آتی ہے تو وہاں میرن میں اپنے کپلے چینج دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے تو اس کا بوئی فرنڈ کہتا ہے کہ میں نے چینج کیے تھے جس پر ڈنگ کو بہت گصہ آتا ہے نیکسٹ ٹیم مینگ اور رونان ریسٹوائنٹ میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں جب بھی وہاں شین بھی آ جاتا ہے اور پھر رونان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے رونان اسے کوکیز دیتی ہے جو اس نے خود بنائے تھے کوکیز دینے کے بعد یہ دونوں وہاں سے باہر آ جاتی ہیں جب مینگ رونان کو بائے بول کر واپس آتی ہے تو اسے شین کال پر بات کرتا دکھائی دیتا ہے اور پھر شین ان کوکیز کے ڈبے کو ڈسٹ بین میں پھینک دیتا ہے مینگ یہ سب دیکھ لیتی ہے اور تب ہی شین کی نظر بھی اس پر پڑ جاتی ہے نیکس ان میں شین اسے بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو موم سارا دن باہر کام کرتی تھی اور مجھے گھر میں لوگ کر کے چلی جاتی تھی ایک دن وہ میرا کھانا بنانا بھول گئی اور پھر مجھے بہت بھوک لگنے لگی مجھے گھر میں ایک سپائیڈ آمن پاودر کا پیکٹ ملا میں نے اسی کو پانی میں ڈال کر کھا لیا جس سے میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی آمن سے بنی کوئی چیز نہیں کھائی تو وہ کہتی ہے کہ تم نے رونان کو کیوں نہیں بتایا شین کہتا ہے کہ اگر میں کچھ بھی کہتا تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتی مینگ کہتی ہے کہ جب دو لوگ پیار میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ رونانان تمہارے بارے میں سیریس ہے لیکن کیا تم سیریس ہو دوسری طرف ڈنگ اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ گھر آتی ہے اور کافی رومنٹک ہو رہی ہوتی ہے پھر یہ اسے ویٹ کرنے کا کہہ کر خود کپڑے چینج کرنے چلی جاتی ہے اب یہ برائیڈل کا ڈرسٹ پہن کر آ جاتی ہے جسے دیکھ کر زو کی تو ہوا نکل جاتی ہے اور پھر یہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں پر شادی نہیں کر سکتا ایکشلی ڈنگ اسے ازما رہی تھی دوسری طرف سکول میں شیانگ اور یاؤ یہ کٹے بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک لڑکا آتا ہے اور یاؤ کو نوٹس دیتا ہے اور بھی شیانگ کو ٹیز کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم سمارٹ فون سے باقی کے نوٹس لے لینا اس کی باتیں سنکا یہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ اسے روک کر کہتا ہے کہ تمہاری مومو بھی ینگ ہے ان سے بولو کہ تمہارے لیے کو دوسرا ڈیڈ ڈھون لیں اس پر شیانگ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکے کو مارنے لگ جاتا ہے پھر جب یہ گھر آتا ہے تو اس کے فیس پر چھوٹ دیکھ کر مینگ پریشان ہو جاتی ہے کہ میں شیانگ سے بات کرتی ہوں تم تب تک شیانگ کو ٹیکسٹ کا ریپلائی کرو اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنا پڑتا ہے اب یہ شیانگ سے بات کرنے لگ جاتی ہے اور ان کے درمین بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس میں شیانگ اسے ایک نوول کی سٹوری بتا رہا ہوتا ہے اور مینگ اس نوول کے بارے میں جانتی تھی تو یہ اسے بتا دیتی ہے کہ میں نوول والے یوان انکل کو جانتی ہوں انہوں نے اپنی محبت سے شادی نہیں کی تھی تو شیانگ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے بتا اس پر مینگ کہتی ہے کہ مجھے مینگ نے بتایا تھا اب یہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہی پریس پارٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ ایفیسوٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھانکس پر ووچنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں